بہت بہت شکریہ فعبا چوئیسا پہلے تو مجھے یہ سمجھائیے ہمارے ناظرین کو بھی کہ اس کی رفتار اتنی سست کیوں رکھی گئی ہے اب اس لانگ مارچ کی یہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے وقفے آ جاتے ہیں اور اسی لیے جو آپ کا چار نومبر کا حدف تھا کہ آپ اسلام آباد پہنچیں گے وہ تو اب کئی دور دور تک لذر نہیں آتا اس رفتار سے تو اسے سیکنڈ ویک آف نومبر میں آپ اسلام آباد پہنچیں گے تو اس کو اتنا سلو کیوں کر دیا گیا ہے ملکل کامران صاحب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کی رفتار بڑی سست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ہم جتنے اس وقت ہزاروں جو ہیں وہ کنٹینر کے ساتھ چلتے ہیں اور ہمارا جو کنٹینر ہے اس کی رفتار ہم تیز کر نہیں سکتے کیونکہ ہر پوائنٹ کے اوپر شینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہوتے اور تھوڑا بھی اس میں پھر حادثوں کا خطرہ بڑا پڑ جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کل جو حادثہ ہوا اور کسی حادثے کو آوائیڈ کرنے کے لیے ایک تو ہمیں بڑی اس کی رفتار جو ہے وہ سلو رکھنی پڑتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر پوائنٹ سے آتے ہیں اور وہ پھر کنٹینر کے آگے چلتے ہیں اور ہم ایوریج دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر سے زیادہ سفر ایک دن کر نہیں پاتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیکیورٹی تھریٹس کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ رات کو ہم سفر نہیں کریں گے لہٰذا مغرب کے بعد ہم سفر روک دیتے ہیں اور اگلے دن اسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلیز ہو رہے ہیں تو یہ تو آج کل دن بہت چھوٹے ہیں فوال صاحب اور یہ تو پھر آٹھ نو گھنٹے ساتھ آٹھ گھنٹے کا سفر رہ جاتا ہے تو پھر بھی کوئی آپ کو رکھنا تو ہوگا کہ کب اسلام آباد پہنچیں گے سیکنڈ ویک اینڈ سیکنڈ ویک میں اسلام آباد پہنچیں گے نومبر کے سیکنڈ ویک میں ہی پہنچیں گے انشاءاللہ ہمارا جو اوریجنل تھیم تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم پہلے دن اپنا لانگ مارچ حقیقی ازادی مارچ شادرہ میں ختم کریں گے دوسرے دن گجرہ والا میں ختم کریں گے دوسرے دن جو ہے وہ سیالکورٹ سے ہم مزیر آباد پہنچیں گے اور پھر ہم آگے جیلم اور ہم تزدے کو جیلم اور فرائیڈے کو ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے لیکن ہب انفورٹنٹلی یہ نہیں لگ رہا اور یوں لگ رہا ہے کہ ہم اگلے جمعہ سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں